اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران اسلام کل میں نے آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کے ایک حدیث پیشتی تھی کہ اس امت کے کچھ افراد گانے بجانے کے آلات کو شراب کو رشم کو اور بدکاری کو حلال کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی شکلوں کو تبدیل کر دے گا جو حیلے بعد مسلمانوں میں اختیار کیے جاتے ہیں اور معاشرے میں بکسرت رائی جوی ہیں نکاح اور تلات کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ نکاح ایک مقدس رشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو ایمان کی تکمیل کا دریعہ بنایا اور انسان کی زندگی میں سکون پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میاں اور شوہر کے جوڑے کو بنا کر نکاح جیسی عظیم شعار کا حکم دیا لیکن بہت سارے نوجوان معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بساوقات پسند اور محبت کی شادی میں نکاحوں کے جو شروط ہیں جو اہم چیزیں ہیں ان کو پامال کر دیتے ہیں ان کو درکنار کر دیتے ہیں نبی علیہ السلام کے حدید ہے کہ لا نکاح الا بھی ولی کہ ولی کے بغیر نکاح کا تصور ممکن نہیں ہے نکاح نہیں ہوگا نبی علیہ السلام کا واضح فرمان ہے لا نکاح الا بھی ولی نکاح کرنا ہے تو ولی ضروری ہے لڑکی کی طرف سے اگر ولی نہیں ہے تو ایسی صورت میں نکاح نہیں ہوگا تو محبت کی شادیوں میں عمومن دیکھا یہ جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو پسند کر لیتا ہے اور لڑکی بھی پسند کر لیتی ہے لیکن لڑکی کے والدین اس رشتے کو لے کر راضی نہیں ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اپنی لڑکی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کریں تو لڑکے والے عمومن کیا کرتے ہیں اس قضیعے کو بساوقات دین کا منحج کا قضیعہ بنا دیتے ہیں کہ لڑکی کے جو والدین ہیں دینداری کی وجہ سے منحج کی وجہ سے یا اسلام کی وجہ سے اس رشتے سے راضی نہیں ہیں جبکہ معاملہ یہ نہیں ہوتا ہے تو یہ جو بہانہ بنایا جاتا ہے کہ دین کی وجہ سے اسلام کی وجہ سے یا منحج کی بنیاد پر بہت سارے مواقع پر حقیقت یہ نہیں ہوتی ہے حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے لڑکی کی ناسمجھی ہے لڑکی کی نادانی ہے اور بساوقات لڑکا دیندار بھی نہیں ہوتا ہے کہ جائے کہ اس کو سبب بنایا جائے تو اس قسم کے جو نکاح معاشرے میں روا جو پاتے ہیں اور نکاح کی تکمیل ہوتی ہے یاد رکھیں شریعت کی روح سے احادید کی روشنی میں یہ نکاح صحیح نہیں مانا جائے گا اور جو بھی ہیلا جو بھی وہانہ آپ نکاح کو صحیح بنانے کے لئے چاہے قاضی کو ولی بنا لے یا مساجد کے ذمہ داروں کو ولی بنا لے اگر اس قسم کا نکاح لڑکی کے اولیاء کو در کنار کر کے کیا جاتا ہے تو یہ نکاح صحیح نہیں ہے اسی طریقے سے ایک اور معاملہ جو بہت سارے مسلمانوں کی طرف سے دیکھا جاتا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے مہر بھی مقرر کر دی جاتی ہے کہ لڑکے نے بیوی کے لئے اتنا مہر مقرر کیا ہے لیکن زندگی ورمسا اوقات یہ مہر ادا نہیں کیا جاتا دیا نہیں جاتا ادا ہی نے کیا جاتا جبکہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آتی ہے اور اپنے آپ کو نکاح کے لئے پیش کرتی ہے نبی علیہ السلام کو نکاح کی حاجت نہیں تھی ضرورت نہیں تھی تو ایک صحابی کھڑے رہے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی اگر آپ کو نکاح کی حاجت نہیں ضرورت نہیں تو اس عورت کا نکاح میرے ساتھ آپ کر دیں میرے ساتھ کر دیں نبی علیہ السلام نے صحابی سے سوال کیا کہ مہر میں دینے کے لئے تمہارے پاس کوئی چیز ہے صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مہر میں دینے کے لئے میرے پاس کوئی چیز نہیں تو نبی علیہ السلام نے صحابی کو گھر میں جا اور کہا کہ جاؤ دیکھو گھر میں تلاز کرو کوئی چیز ملتی ہے ولو خاتم من حدیث حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر گھر میں لوہے کی ایک انگوٹی پاتے ہو تو اس کو بھی تم تلاز کر لو اور اس کو مہر میں ادا کر دو صحابی گئے وہ بھی تلاز کیے میرے دوستوں لوہے کے انگوٹی بھی صحابی کو نہیں ہوئی آپ اندارہ لگائیں کہ صحابہ کے زندگیاں کیسی ہوتی تھی لیکن اس تنگے کے واوجود نبی علیہ السلام صحابی سے فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی چیز تلاز کرو مہر میں ادا کرنے کے لئے مہر میں دینے کے لئے اس لئے کہ مہر عورت کا حق ہے یہ حق نہ مارا جائے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب خالی ہاتھ آئے تو نبی علیہ السلام نے ان سے سوال کیا قرآن کی کچھ صورتیں تم ہی یاد ہیں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے قرآن کی فلا اور فلا صورت یاد ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا مہر یہی ہے کہ تم قرآن کی یہ صورتیں اپنے بیوی کو یاد دے رہا دے اپنے بیوی کو پڑھا دو یاد کرا دو میرے دوستو آپ اندازہ لگائیں اس حدیث سے کہ مہر کتنا وروری ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ اگر کسی وجہ سے میاں بیوی میں نہ اتفاقی پیدا ہو جائے اور شوہر بیوی کو طلاق دینا چاہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم نے مہر بیوی کے حق کے طور پر ادا کیا ہے اس کو نہیں لینا ہے اگر طلاق کے وقت اس مہر کو کوئی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ظلم ہے یہ بہت بڑی معصیت ہے بہت بڑا گناہ کا کام ہے کہ دینے کے بعد طلاق کے موقع پر بیوی سے مہر لے لینا طلاق دے دیا مہر لے لیا میرے محترم مسلمان دوستو اگر طلاق کے وقت مہر لینا یہ گناہ کا کام ہے یہ بیوی کو مہر نہیں ادا کرتا یہ حق نہیں دیتا تو اس کا معاملہ شریعت کی روشنی میں آپ غور کریں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اور تمہاشا یہ ہوتا ہے کہ جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے ساری زندگی ادا نہیں کیا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو مہر بخش ہوایا جاتا ہے کہ مہر بخش دو مہر معاف کر دو اور مساوقات اس کی زندگی میں بخش ہوایا جاتا ہے میرے دوستو یہ حق کسی طور پر ساکت نہیں ہوگا اللہ یہ کہ آدمی مجبور ہو دینے کے لئے اس کے پاس کچھ نہیں تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے وہ اپنے حالات زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے جان سکتا ہے لیکن اگر کسی کے پاس طاقت ہے استطاعت ہے تو انسان کو چاہیے کہ محر ضرور ادا کریں محر معاف ہونے والی چیز نہیں اللہ یہ کہ بیوی خوشی کے ساتھ بلا کسی جبر کے بلا کسی اکرا کے اپنی طرف سے معاف کرتی ہے تو یہ الگ معاملہ ہے لیکن آدمی دباؤ ڈالتا ہے شہر حالات ایسے بناتا ہے کہ مجبوراً بیوی کو معاف کرنا پڑتا ہے اگر بیوی اکرا کے ساتھ مجبورے کے ساتھ معاف کرتی ہے تو یاد رکھیں یہ محر معاف ہونے والا نہیں اسی طریقے سے ایک اور معاملہ بکسرت آپ جانتے ہیں معاشرے میں طلاق کے معاملے میں پیش آتا ہے آپ جانتے ہیں کہ بیوی کو اگر طلاق دینا ہے تو سنت کا ایک طریقہ ہے کہ حالت ایتوہر میں ایک طلاق دی جائے اور عدد گزرنے کا انتظار کیا جائے عدد گزرنے کے بعد دوسری طلاق دی جائے اگر رجوع نہیں کیا تو دوسری طلاق تیسری طلاق دینے کے بعد شہر کے پاس رجوع کرنے پہ کوئی حق باقی نہیں رہتا عورت جدہ ہو جاتی ہے اب اسی شہر کے پاس لوٹنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اور آدمی اس عورت سے شادی کرے نکاح کرے اس کے بعد اس کا معاملہ اگر اس کے ساتھ نپن پائے اور ان دونوں میں جدائی ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ عورت پہلے شہر کے پاس لور سکتی ہے آ سکتی ہے لیکن آج کل مسلمان طلاق کے معاملے میں اتنی جلدوازی دکھاتے ہیں کہ ایک مجلس میں تین طلاق دے دیا کہا کہ طلاق 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 اگر ایک مجلس میں کوئی تین طلاق دیتا ہے شریعت کی روح سے ایک مانا جائے گا لیکن یہ جو طریقہ ہے تین طلاق دینے کا سارے ایمہ کے پاس حتی کہ مذاہب اربع میں بھی کہتے ہیں کہ یہ طریقہ سنت کا طریقہ نہیں اس طریقے سے طلاق دینا یہ بیرات ہے چاروں ایمہ کہتے امام ابو حنیفہ امام مالک امام شعفی اور امام احمد ابن حمل رحمہ اللہ سب کہتے ہیں کہ یہ سنت سے ہٹا ہوا طریقہ ہے کہ کوئی آدمی ایک مجلس میں تین طلاق دیں البتہ پلمہ میں اس میں اختلاف ہے کہ تین طلاق واقع ہوگی یا ایک طلاق تو احادید کی روشنی میں طلاق کہتے ہیں کہ تین طلاق واقع ہوگئی اب شوہر شرمندہ ہے رجوع کرنا چاہتا ہے بیوی کو اپنے عصمت میں دوبارہ لانا چاہتا ہے تو طریقہ کیا نکالتے ہیں حلالہ کا طریقہ یہ اتنا بدترین طریقہ ہے حلالہ کا کہ اس کو آج بہت سارے لوگوں میں کارووار بنا لیا ہے کارووار کی شکر دی ہے کہ معایدہ کیا جاتا ہے دو دن تین دن کے لیے تو ہے تم اس عورت سے شادی کرو تین دن کے بعد پھر تم طلاق دے جینا اور اس کے بعد میں اس کو اپنی زودیت میں لے لوں یہ جو طریقہ ہے نبی علیہ نے فرمایا لعم اللہ المحلل والمحل اللہ کہ حلالہ کرنے کی غرض سے جو آدمی شادی کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو اور جس کے لئے حلالہ کیا جارہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو دونوں پر نبی علیہ 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 اور یہ اور حدید ہے اللہ کے نبی علیہ 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 رائے پر حاصل کیے گئے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ نے جو الفاظ استعمال کی ہے آپ اس پر ذرا غور کیجئے کیا میں تمہیں نہ بتاؤ کہ رائے پر حاصل کیے گئے سانڈ کے بارے میں وہ بکار جو حلالہ کی غرص سے شادی کرتا ہے حلالہ کی غرص ہے جو شادی کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ علیہ سلام نے فرمایا کہ وہ سانڈ ہے اس کو سانڈ سے تشرید دی اور آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلام نے اس کے بعد فرمایا کہ اس پر اللہ کی لانت ہو میرے مہدرم مسلمان دوستو نکاح جو کیا جاتا ہے زندگی گزارنے کی نیت سے کیا جاتا ہے یہ نہیں کہ آدمی اپنی نفسانے خواہشات پوری کرنے کے لئے یا کسی اور کے نکاح میں جائز قرار دینے کی غرض سے ایک دن کے لئے دو دن کے لئے تین دن کے لئے شادی کر لیتا ہے یہ سری زنا ہے اور ایسا کرنے والے پر نبی نے لانت ہوئی جی اس میں کوئی فرق نکاح متع کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا ہے جو شیعہ کے پاس پائے جاتا ہے کہ ایک معینہ مدت تک کے لئے شادی کی جاتی ہے اس کے بعد دونوں اپنے موجود بعض لوگ بعض مسلمان یہ عمل کرنے لگتے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ مسلم معاشرات کہاں جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے اسلام بحث کا موضوع بنا ہوا ہے کس کے پاس کافروں کے پاس کافر مذاق اڑاتے اسلام کا کہ دیکھو حلالہ تمہارے اسلام میں پائے جاتا اسلام میں کوئی حلالہ نہیں حلالہ وہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا شرعی طور پر کہ اگر میہ بیوی میں تفریق ہو جاتی ہے تین طلاق واقع ہو جاتی ہے تو عورت کسی عور سے رغبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی نیت سے شادی کریں زندگی گزارے اور ان دونوں میں بھی نہ بن پائے طلاق ہو جاتی ہے تب وہ عورت پہلے شہور کے پاس دوبارہ لوڑ سکتی ہے یہ نہیں کہ آدمی کسی عور کے لیے حلال کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے تو ایسا انسان سنت کی روشنی میں ملعون ہے نبی علیہ السلام نے اس پر لانت بھیجی ہے لہذا مسلمانوں کو چاہیے جو رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شریعت کے جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان کی پابندی کرنے کی توفیق دا فرمائے اور ہر طریقے کی برائی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دا فرمائے جہنم اور قبر کے اداب سے بچائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ